اسلام علیکم ٹین سلاس ہم ہم نمیس میں باب نمبر فیفٹین روز مرہ زندگی میں آرٹ کا استعمال کر رہے ہیں کل کی لیکچر میں میں نے آپ کو اس کا پہلا تفصیلی سوال پڑھایا تھا آج ہم اس کا سیکنڈ تفصیلی سوال پڑھیں گے جو کہ کھانا پیش کرنے میں آرٹ کے اناثر اور اسوزوں کے استعمال پر ہے تو ہمارا سیکنڈ کوئیچن کا آنسر پی نمبر وان فورٹی فائف سے شروع ہوگا اور وان فورٹی سکس پر کمپلیٹ ہو جائے گا دیر سٹوڈینٹ ہمارا لانگ کوئیچن سیکنڈ کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوگا کھانا پیش کرنے میں آرٹ کے اناثر اور اسوزوں کا استعمال غزار کے انتحاب پکانے اور پیش کرنے میں آرٹ کے اناثر اور اسوزوں کو استعمال کر کے بہت خوبصورت تاثر دیا جا سکتا ہے کھانے کی شکل و صورت، رنگ، ذائقہ اور ترتیب نہ صرف بھوک کو بڑھاتی ہیں بلکہ اچھے زور کی نمائنگی بھی کرتے ہیں یعنی ہم نے گھر میں جو کھانا تیار کرنا ہوتا ہے اگر ہم کھانے کو منطلب کرتے وقت آرٹ کے اصوروں کا حیاء رکھیں تو نہ صرف کھانے کی شکل و صورت، رنگ اور ذائقہ اچھا لگتا ہے بلکہ یہ اس سے بھوک بھی بڑھنے کا احساس پیدا ہوتا ہے اور گاروانوں کے اچھے زوگ کو بھی ظاہر کرتا ہے میز پر کھانا لگانے کے مختلف طریقے دیکھنے والے کو متاثر کرتے ہیں پھولوں کی عرائش، اچھے بٹنوں کا اشتماعر، ارام دے محور خوبصورت تاثر بھی دیتا ہے اور اچھے زوگ کی نشاندہی بھی کرتا ہے بچوں، مریضوں، بزرگوں کو حاست اور بہتر طریقے سے کھانا پیش کر کے گریلو محور کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے جس سے ذہنی تسکین اور خوشی بھی حاصل ہوتی ہے آٹھ کے اناثر اور اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کھانے کی میز پر قوت کشش پیدا کی جا سکتی ہے لیکن کھانے کی میز پر قوت کشش پیدا کرتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے یعنی مد نظر سامنے رکھنا کہ اگر میز کا کور سادہ رنگ کا ہو تو اس پر ڈیزائن والے برطن استعمال ہو سکتی ہیں لیکن پرنٹیڈ کور پر سادہ برطن ہی مناثر رہتے ہیں حلقے پس منظر پر گہرے شوخ اور ڈیزائن والے میٹس اور برطن استعمال کرنے چاہیے جبکہ گہرے یا شوخ پس منظر میں اس کے برعکس سادے اور حلقے رنگوں کی چیزیں استعمال کرنے چاہیے یعنی اگر میز پر سادہ کور ہے تو برطن شوخ اور گہرے رنگ والے ہونے چاہیے اور اگر میز پر گہرے اور شوخ رنگ کا کور ہے تو برطن سادے اور حلقے رنگوں کے استعمال کرنے چاہیے اس کے علاوہ کھانے کی چیزیں اگر سادہ یا حلقے رنگوں کی ہوں تو انہیں متضاد رنگ کی کھانے والے دشوں اور ڈنگوں میں ڈالا جا سکتا ہے آرڈ کے حصولوں کو استعمال کرتے ہوئے سادہ کھانوں کو بھی مختلف طریقوں سے سجا کر میز پر دلکشی اور رونک پیدا کی جا سکتی ہے اگر بنیادی ڈش گوشت کی ہے تو سائٹ ڈش میں مختلف سبزیوں کے استعمال سے رنگوں کا امتضاج بہتر بنایا جا سکتا ہے کھانے کی میل پر پھولوں کی عرائش یعنی پھولوں کو سجانے کے علاوہ سراغ میں مختلف رنگوں کی سبزیاں استعمال کر کے میز کی سجاوٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ رنگ دار ڈیزائنو والی پریٹوں کے ساتھ ان سے ملتے دلتے رنگ کے گلاس استعمال کیے جا سکتے ہیں کھانے کا مینیو مناتے وقت اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ مینیو میں شامل کھانوں میں مختلف رنگوں کا امتضاج ہو یعنی مرگی والے پلاو کے ساتھ اگر شامل کباب بھی رکھنے ہو تو بہتر ہے کہ سبزی والے پلاو کو شامل کر لیا جائے سراغ میں مٹر تمارٹر گاجر مولی چکندر اور سراغ کے پتوں کے امتضاج سے میز کی دلکشی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے یعنی میز پر مختلف رنگ پرنگی سبزیوں اور خوبصورت انداز میں ڈیکوریٹ کیے ہوئے سراغ سے میز کی خوبصورتی اور دلکشی میں اضافہ ہوتا ہے یا سبزیوں کی بجیابی بنایا جا سکتی ہے اس کے علاوہ میٹھے میں فروٹ ٹائفر کا اضافہ کھانے کی میز کو دلکش اور خوشنما بنا سکتا ہے ڈیر سٹوڈینٹ ہمارا آلہ کویسٹن سیکین یہاں پر کمپیٹ ہو جاتا ہے اس سوار کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا اور یاد کرنا ہے اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ